نہ سنیں بہت پہلے بھی ایسے خدائی کے دعوے دار آگئے جو سوچتے تھے کہ ساری عمر ہم عمر ہو جائیں گے اور ساری عمر ہمارا ہی ڈنکا جھلے گا تو وہ کھالی ہاتھ گئے ایسی جگہ انہوں نے شریر چھوڑا یہاں پانی کے دو گھونٹنی ملے جیسے سکندر تو جو جلم اور ستم کرتے ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں چند نوٹوں کے لئے بن جاتے ہیں وہ گلام بنا وجہ بنے رہتے ہیں اور کار کی مار ہمیشہ سہتے رہتے ہیں رام نام اللہ وحیگرو کے پیار محبت پہ چلنے والا اس کے بیراغیے میں اس کی محبت میں خستہ حال ہوتا ہے اور کوئی اس کو ستاتے چلا جاتا ہے ستاتے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ وحیگرو رام ایسا بچن نکلواتا ہے کہ ایسے لوگوں کا پھر سر و ناش دونوں جہاں میں کلوں تک کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے لوگ پیر فقیروں کو بچہ سمجھتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں بتا بتا کے ترہ ترہ کی چرچہ کر کر کے اس لوگوں کے ابگنوں پہ پردہ ڈالتے ہیں لیکن وہ اللہ وحیگرو رام ایسے لوگ جو گناہ کر کے بھی مٹھاس کا روپ دھارن کرتے ہیں ان کے دل و دیوانگ میں نس نس میں ایسا جہر بھر دے جو تل تل کر کے تڑک تڑک کے اس دنیا سے جائیں اور گھور نرک میں وہ لوگ دکھ اٹھائیں تاکہ انسان کو پتا چلے کہ جو رام نام کے پیار محبت کے راہ پہ چلتا ہے کوئی اسے ستائے گا تو وہ کیسا فل پائے گا کیونکہ کوئی مطلب نہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں کسی سے ہر دھرم ہر جات ہر مذہب کا انسان کیا پیار محبت سے رام رام نہیں کر سکتا کیا وہ اللہ وحیگرو کو یاد نہیں کر سکتا کیا یہ گناہ ہے تو پھر شریام جو ٹھیک کے کھلے ہیں شریام جو پوست شراب بکا کرتی ہے وہ اس کا پرمٹ ہے تو اس کا پرمٹ کیوں نہیں کیا ہمارے دیش میں کیا اس پوری دنیا میں کوئی اللہ وحیگرو کا نام نہیں لے سکتا وہ بھی کئی باہر نہیں اپنے گھر میں اپنے پریبار میں کیا یہ گناہ ہے کوئی بھی اس سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں اپنے آپ کو بدھی مان بڑے ترکشیل اور بڑے بدھی شالی لوگ کہلاتے ہیں سنسار میں اس دیش میں ایسے سے ودوان بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہم ودوان ہیں تو اس سوال کا جواب دیں کیا کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے رام نام نہیں لے سکتا کیا وہ اللہ وحیگرو کو یاد نہیں کر سکتا کیا رام نام پیار محبت کے راہ پہ چلنا ایک گناہ ہے تو اگر یہ گناہ ہے تو پھر جکین رکھو آپ کچھ بھی نہیں بچا پائیں گے کیونکہ برائی کرنے والے لوگ ہنکاری ہو جائیں گے اور وہ کہتے ہیں جو ان کو دال ڈالتا ہے وہ اسی کو کھا جاتا ہے جیسے سامپ ہوتا ہے اس کو کوئی دودھ ڈالتا ہے تو وہ اس کوئی ڈس لیتا ہے تو آپ دودھ مت ڈالو یہ ڈسنے والے آپ کوئی ڈس لیں گے بانس جیسے جنگل میں ہوتے ہیں بانس بانس سے ٹکرا جاتا ہے اور بانس کا جنگل اپنے آپ ایک دوسرے ٹکرا ٹکرا کے جل جاتا ہے سو ہم نے تو پیار محبت کے راہ پہ پکا چلنا ہے اپنے آپ بانس پہ بانس بجے گا وہ اللہ وحیگرو رام جانے وہ مالک جانے پر ہم نے پیار محبت کے راہ پہ چلنا ہے شانت میں ڈھنگ سے اور جو ہمارا راستہ ہے کہ سب سے پیار کرنا ہے سب سے محبت کرنا ہے اور ایک ہی ورڈ ہے شانتی پرمشانتی جگین مانو آپ کے دل و دماغ میں ایسی پرمشانتی آئے گی جس کو کوئی روک نہیں پھائے گا جس پہ کوئی پاوندی نہیں اللہ وحیگرو نے دینا ہے وہ دل و جان سے لٹا دے گا ایسے ایک سسنگی نے ہمیں بتایا ان لگے گروہ جی بڑا نقصان کیا گیا اس کا گھر بار جلایا گیا کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہر طرح سے اس طرح سے دکھ دیا گیا کہ شاید عام آدمی ہوتا تو ٹوٹ جاتا پر اس مالک کے پیارے نے اس گرمک نے کوئی پرواہ نہیں کی اور جکین مانو اس کا دو لاکھ یا چار لاکھ پانچ لاکھ کا نقصان ہوا اور اللہ وحیگرو نے دس دن میں اس کا تیس لاکھ روپیہ اور بڑھا دیا اس کے پلاٹ میں اس کے کاروبار میں اور پتہ نہیں کتنا بڑھائے گا یہ تو وحیگرو جانتا ہے اللہ رام جانتا ہے تو جکین مانو سچے مرشد کامل کہلوار ہیں اگر کوئی پیار محبت کے راہ پر چلنے والوں پر ایسے کرے گا تو پھر یہ مالکوں مالکوں کا جھگڑا ہے ادھر کار ہے تو ہمارا بھی کوئی دیال ہے رام ہے اشور ہے وہ پیار محبت کے راہ پر چلاتا ہے تو ہم تو اسی سے دعا کرتے ہیں ہے میرے مالک ہے میرے مولا تو جانے تیرا کام جانے ہمیں تو رام رام اور پیار محبت پر چلنے کی شکتی دے کہ ہم دن دگنی رات چوگنی اس پر بڑھتے ہی جائیں ہمارے قدم کبھی بھی نہ رکے تھے نہ رکے ہیں اور نہ کبھی رکنے پائیں ہم تو پیار محبت کے پجاریاں پیار کرنا بھی اللہ رام سے اگر گیر قانونی ہے تو لکھتے لگا دو اور قانون میں کوئی دھارہ لگا دو کہ جو رام سے پیار کرے گا اس کا حشرم ایسا کریں گے تاکہ ہم لوگ بھی سمجھ جائیں کہ واقعی کال کا شور مچا ہوا ہے کال اپنے جوون پہ آیا ہوا ہے پھر ایسا کیوں نہیں کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہی رام نام نہیں لے سکتے یہاں تھکی ہے بے ایمانی ہے اللہ پرماتمہ کے نام پہ شریعام لوٹا جاتا ہے وہاں تو کوئی روک ٹوک نہیں اور یہاں کسی سے کوئی پیسہ نہیں اپنے ہاتھوں کی کرت کمائی کی جاتی ہے اور اس کرت کمائی میں بڑا جبردست طاقت تو یہ میرے مالک یہ میرے ستگر یہ میرے مولا سب کچھ تیرے پہ ہے کیونکہ مالک تُو ہے اور ان کا بھی کوئی مالک ہوگا کال پر ہی دیال یہ تو تیرا بنایا ہوا ہے تو تُو دیا کا ساگر ہے رحم کر دیا کر اور اپنے طریقے سے جو تُو چاہتا ہے وہی کر کیونکہ فقیر تجھے کبھی نہیں روک سکتا تُو تو دیا کا ساگر ہے پر تیرے بھگتوں کی لاز تیرے ہاتھ میں تو ہمارا بھی کوئی یار ہے وہ اللہ وہی گروہ رام جس سے ہمیں سچا